بارہ مارچ انیس سو ترانوے یعنی آج سے ٹھیک بیس سات پہنے صرف دو گھنٹے اور بارہ منٹ میں ممبئی کے سینے پر بارہ تھماکے ہوئے تھے اس سلسلوار تھماکوں کے بعد جب دھوئے کا غوار چھٹا تو پورے شہر میں دو ست ستاون لاشوں کے بیچ قریب سات سو لوگ بری طرح زخمی حالت میں کراہ رہے تھے ہندوستان میں آتنگ کا یہ پہلا اور سب سے بڑا حملہ تھا اور اسی حملے کے بعد دیش کا سب سے بڑا انڈرورڈ ٹاؤں جا کر پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کی گود میں بیٹھ گیا اور ایسا بیٹھا کہ آج بیس سال بعد بھی اسی کی گود میں ہے مومبائی دنگوں سے اوپرنے کی کوشش کر رہی تھی دہشت کے چلتے مومبائی سٹاک ایکسچینج آج کل ٹریڈی دوپہر دیر بجے بند کر دی جاتی تھی تاکہ لوگ شام ہونے سے پہلے ہی گھر پہنچ جائے مگر دیر بجنے سے ٹھیک دوگلہ پہلے اچھانک مومبائی سٹاک ایکسچینج کا سارا شو ایک زبردست تھماکے تھماکے کے بعد جیسے ہی آگ اور دھوئے کا خواہ چھتا جاؤں تر ہوں لاشیں 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 ایک نظر ہے تھماکہ جیری بھائی ٹاورس انڈرگراؤن پارکنگ میں کھڑی ایک کار پھور تھا تھماکے چوراسی لوگ مارے گئے اور دو سو سکرہ پری طرح سے سکرہ ابھی مومبائی سٹاک ایکسچینج کے باہر چیخ بکار جاری تھی کہ تب ہی پہلے تھماکے کے بھی سیتالیس منٹ پار مومبائی کے بے حد بھی دھواروانے ملاں کتھا بازار کے بھائی جو ٹیٹ ایک اور تھماکہ ہوتا تھا تھماکہ بازار میں کھڑے ایک سٹر میں ہوا تھا تھماکے پانچ لوگ مارے گئے اور چھے بھونی طرح سے تھائے پولس کٹرول روم میں پھر کھٹی بچتی ہے اس پار تیسرے تھماکے کی خبر تھی اپنی تھماکہ دادن شکسینہ بھون کے پاس ایک پیٹرول روم پر نمول تھی اس تھماکے میں چاند لوگ مارے گئے اور پچاس بھونی طرح سے تھائے شہر کے تین الگ الگ لاکھوں سے تھماکوں کی خبر آ چکی ہے تتکالی پولیس کمیشنر کے سامرہ کی اوفیس کی کھٹیوں اب بھی لگاتار کھرکھڑا رہی تھی ابھی شہر تین تھماکوں کی خبر سے اوبر بھی نہیں پایا تھا تین تھے ڈریمن پائن پر مومبائی کی شنگ ہی جانے والے ایئر انڈیا کی علی شان عمارت تو بہر کا چوتھا تھماکہ تھماکہ عمارت کے بہاکری ایک سفید رکھی امبیسٹر کا پر ہوا تھا اس تھماکے میں پیس لوگ مارے جا رہے ہیں جب کی پچاسے کبھیل روپ سے کھائے ہیں کنٹرول روپ پھر ایک منعوس خبر ملتی ہے اس پار ماہیم کوسوے سے بلاسٹ کے خبر دیا باہیم میں ہوئے تھماکے میں تین لوگ مارے گی اور چھے صحبے پولیس کو سوچ ہی نہیں رہا تھا کہ کرے تو کیا کتھر جائے کسے روکے اور اسی اپنا نفری کے بیٹھ اگلی خبر پولی میں پاسپورٹ آفیس کے پاس آ جاتا ہے جہاں پھیل بھرے سینچری بازار میں سفردست تھماکہ ہوتا ہے دراصل ہاں بم کو ایک مین ہال لگا رہا تھا جیسی بیسٹ کی ایک ڈبلڈ گرمس مین ہال کے ٹھککن کے اوپر سے گزر بم پھڑتا ہے تھماکہ اتنا سبردست تھا کہ اس میں ایک سو تیرہ لوگ مارے گئے جب اپنی دو سو ست پیس لوگ بری رہا سے زہنے ہیں یہ ابھی تک کا سب سے طاقت تھماکہ تھا اب تو ایسا لگنے لگا تھا آگ اور دھوئے گا غبار مزار آ رہا تھا وہ بھائی پولیس کے ہاتھ پاک اب پوری طرح سے پھول چھوئے تھے ایسے ہم لوگ کی بارے نہ پولیس نے سنا دیا نہ دیکھا دیا عالم یہ تھا کہ وہ ایک جگہ پہنچ دیا اور دوسری جگہ بھاگے کو کھا جاتا تھماکوں کی کتنی اب بھی جاری تھی اسی بیچ اگلی تہلانے والی خبر شہر کے مشہور جاویری بازار سے آیا یہ خبر ساتھویں تھماکے کی تھی اس تھماکے میں بھی اسکوٹا کا استعمال کیا گیا تھا زاویری بازار پلاس میں سترہ لوگ مارے گئے جبکی ستارہ سخوی ساتھ بم تھماکوں کی اپنی کے بعد شہر کے اس پانچ ستارہ ہوتا سے آٹھویں تھماکے کی خبر ہرہا کی اس تھواکے میں کسی کی چاہت نہیں لیکن ہوتل کے کپڑے کو آڈیاک سے بھرے سوٹکیس میں کھول ویس بوٹ کی بجاز ہوتل کو اچھا ہاتھ آنکھا مومبئی میں بومبئی سٹاک ایکشینچے جو سلسیوار بم دھماکوں کا سلسلہ شروع ہوا وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا اب مومبئی پولیس کنٹرول روم سے نووے دھماکے کی خبر آئی یہ دھماکہ ہوا تھا مومبئی کے مشہور سینیما ہال کلازہ سینیما تیٹر اس زبردست تھواکے میں دس لوگ مارے گئے اور سہتیس کھائے رہے شہر کے ہاتھ کونے اب صرف اور صرف چیخے ہی آئے رہے اور کوئی نہیں جانتا ہے یہ تھواکے کب اور کہا جا کر رکھے موسیقی پلازہ سینیما ہال کے باہر ہوئے بلاسٹ تھے سات میرے پا تھے مومبئی کے پاچھ جو ہوئے تھے ایک اور پانچ ستارہ سیٹور ہوتل میں دھماکہ ہوتا تھا یہ دھماکہ ہوتل کی پا تھا ایک دار میں پھلا تھا اس دھماکے کسی کی جان تو نہیں گئے البتہ تین لوگ اپنی طرح سے کھائے ضرور مومبئی شہر سیریل بمبلاش سے دہل چکی تھی لیکن دھماکے کرنے والے لوگ اب تک تھکے نہیں تھے شاید میں مومبئی شہر کو کبرستان بنانا چاہتے تھے کیونکہ اگلے ہی دس منٹ بعد ایک اور فبر آتی ہے سینٹور ہوتل بمبلاش کے ٹھیک دس منٹ بعد مومبئی سہار ائرپورٹ نشانہ بنائے گا ائرپورٹ کے باہر کوئی ہینڈ گرینیٹ ٹھیکتا ہے حالکہ اس سے کوئی ڈانی نو سام نہیں سہار ائرپورٹ پر دو ہینڈ گرینیٹ ٹھیکنے کے بعد ائرپورٹ کے پاس سینٹور ہوتل میں ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے اس دھماکے میں دو لوگوں کی موت ہو جاتی ہے جب یہ آگ بوری طرح سے زخمی ہو جاتے ہیں سرف دو گھنڈے بارہ منٹ بومبئی بارہ دھماکوں سے ترس گئے آت میں جب یہ بارہ دھماکوں کی کوئی جتھم تو پورے شہر سے دو سو ستامان لاشید ہو آئے گا سات سو کھائلوں کو اسپطال پہنچائے گا ستائیس کروڑ کی پروپٹی سوہا ہو جنے گا دنیا کے کسی دیش سیریل بلاسٹ کی یہ اپنے سب سے بڑی اور خوفنات سازش تھی سازش بلیک فرائیڈی کی مومبئی نے ایسا منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا بربادی اور ماتم کی یہ تصویر خود دیش کے لیے نہیں تھی کسی کو کچھ نہیں سوج رہا تھا کیا کھر وہ کون ہو سکتا ہے جو پورے مومبئی کو شمشان بنانے پر طول ہے مومبئی کیا دیش کی کسی بھی جانچ ایجنسی کے لیے اس طرح کے حملے کی جانچ کا یہ پہلا تجربہ تھا خیر دانچ شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد جیسے جیسے جانچ آگے بڑھتی جاتی ہے بلیک فرائیڈے کا خوفنات چہرہ سامنے آتا جاتا ہے موسیقی جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے موسیقی 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 سلسیوار بارہ تمٹیں ہوتا ہے مومبئی میں ہوئے تھے پر گونت پورے تیش نہیں سبھا ایسے بھیانک حملے سے دیش پہلی بار دوچار ہوا تھا دلی تک کو حرکت آنا پڑا اسٹیٹ اور سینٹر کی سرکشہ ایجنسیوں کے بیچ ہائی لیول میٹنگ کا طور شروع ہو چکا تھا نہ تو کسی آتنکواری سنگٹھن نے تھماکوں کی ذمہ داری لیتی اور نہ ہی سازش کا کوئی سراغ مل رہا تھا لہذا سازش کی تک پہنچنے کے لیے ممبئی پولیس کی تیم ہائی لیول ٹیمیں بنائے تھے ان میں سے ایک ٹیم کا ذمہ ٹی سی پی راکیش ماریاں کو سوپا گیا دوسری ٹیم کی ذمہ داری ٹی سی پی عروب پڑھنائے کو سبھال رہے تھے اور تیسری ٹیم کی ہوئائی خودتدکارین پولیس کمیشنر اے سامرہ کر رہے تھے شبادی جانج میں جو بس اکلوتی جانکاری ہاتھ لگی وہ یہ کہ تمام دھماکوں کار اور سکوٹر کا استعمال بات سکوٹر which has been sold out that has not been located so maybe if that also had an explosive that might we might still be vulnerable there's other bit of information like yesterday's one two scooters having similar explosives have been found in Zaveri Bazar area this LP mark this thing serial blast تقریباً 48 گھنٹے ہو چکے تھے دوپہر کے ڈیڑھ بجے مومبائی پولیس کنٹرول روم میں ایک کال آتا ہے جس سے پڑا چلتا ہے کہ دادر علاقے میں ایک آوار سکوٹر ملا ہے بم نیردھو دستے کے ساتھ موقع پر پہنچے پولیس نے جب اسکوٹر کی جانج کی تو پتا چلا کہ اس کے اندر 15 کلو آڈی چھپا کر رکھ گیا گیا یہ سکوٹر بب میں آرام مارچ کے لیے تھا پر کسی وجہ سے پھٹ نہیں پائے بب نیردھو دستے بب دیفیوز کر دی موسیقی 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 کار کے رن سٹیشن نمبر کی جان سے پتا چلتے کی باروتی وین ممبئی کے ماہم علاقے ترگاہ روڈ الہسینی بیڈنگ میں رہنے والے اسی روبینہ سلیمان میمن کے نام پر سم ہین گرنیڈز سو دیکھ لیڈ لیڈ اس تو دی ہاؤس آبی پرسن ہو اوند اس کار دیکھ سو دیس میمن فیمیلی کیم ان پیچر اور دیر ہاؤس سرچ ایٹسٹرہ گیو سم اکنیٹنگ میٹیریل دراصل روبینہ ممبئیان ورلڈ کے دون اگر میمن کے پڑے بھائی سلیمان کی پتی تھی سراک کی سلاش میں پولیس کے ٹی فوراں روبینہ کے گھر پہنچتی پر گھر پر تلا پڑا تھا پوستاز کرنے پر پتا چلا کہ پورا میمن پریوار بارہ آنچ یعنی دھواکے کے روزی صبح کی فلائٹ سے دبائی چلا گئی یہ خبر پولیس کے لیے چونکانے والی تھی ٹھیک تھواکے والے دن پورے بریوار کا ایک ساتھ دے چھوڑنا شک پیدا کرنا لہٰذا پولیس نے گھر کا تعلہ توڑ کر گھر کی تلاشی لینے کا فیضہ کیا کمرے کی تلاشی کے داران کمرے سے ایک کوٹر بھی شاہی لے بی سی پیرا فکراکیش ماری اپنے باقت کو شاہی لے ساتھ سادر میں سے ایک کوٹر بھی جا کر چیک کرنے کو کہتے ہیں اور دھوڑی دیر بعد یہ خبر آتی ہے کہ وہ چاہی بھی اچھی لاوانے سکوٹر کیے جانے ساجش کی کچھ مردیں کھلی شروع ہو گئی آڈی ایک سے بھرے سکوٹر اور ماروتی وین کی پرامتگی کے بعد پولیس ٹائگر میمن کی باقی رشتہ داروں اور دوستوں کو دھوننے میں چپ جاتی ہے کوشش رنگ لاتی ہے ٹائگر میمن کا مینیجر اسکر غادم پولیس کے ہاتھ لگتا ہے ممبئی پولیس کی یہ پہلی اور بہت بڑی کامیابی دی آج کار پولیس کے سامنے پہلا بڑا ملاسہ کرتا ہے وہ پولیس کو بتا رہا ہے کہ ٹائگر میمن اپنے تین حوالہ ایکاؤنس کے ذریعے ممبئی میں دھاکے کے لیے پیسے کا لیندین کر رہا ہے ٹائگر میمن اور جاویل چکنا 11 فروری کو اسی سلسلے بھی دوبائی ہو گئے تھے اس کے بعد وہ مارچ کے پہلے ہفتے ممبئی واپس آ گیا اس کے بعد ٹائگر میمن نے اسے گیا مارچ کو الہسینی بیلڈنگ والے اپنے گھر پر بلایا اور کہا کہ اسے واپس دوبائی جانا ہے اس لئے اس کا بوڈنگ پاس اور ٹکٹ لے کر وہ اسے بارہ مارچ کی صبح ممبئی ائرپورٹ پر لے گیا اسکر ٹائگر میمن سے آخری بار صبح چار مجھے ائرپورٹ پر ہی ملا بعد میں اسکر وہ واپس الہسینی والے گھر جانے کے لیے کہہ کر ٹائگر پورے پریوار کے ساتھ دوبائی چلایا اسکر کے مطاب جب وہ واپس ٹائگر میمن کے گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گیراج میں جاوے چکنا سمیت کئی نو وہاں کھڑی کاروں اور سکوٹروں میں کوئی کالی چپ چپی سی دکھنے والی چیز بھی رہے تھے ساتھی اس میں ایلمونیم کی پینسل جیسی کوئی چیز بھی لگاتے جا رہے تھے اس کے بعد بولو ان دمام کاروں اور سکوٹروں کو لے کر وہاں سے چلنے اسکر کے مطابی اس کے بعد اس نے اسی دن دو بہر پی تھماکوں کے خبر چکا ساجش کی پرتیاں کچھ کچھ کھلنے لی تھی پولیس کو یہ پتہ چل چکا تھا ان تھماکوں کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اور ٹائگر میمن کے ساتھ اور کون لوگیں ساجش شامل تھے لیکن جو چیز پولیس کو پریشان کر رہے تھے وہ یہ کیا سر ٹائگر میمن ایسا کیوں تھے اور اتنے بڑے حملے کی اس نے پہلے انجام کیسے دی پولیس کو کہا لیے ابھی ادھونی لگ رہے تھے بلیک فرائیڈے کی ساجش سرک کر بھی پوتھ درہا سے ابھی بے پردہ رہی ہو پائی مومبائی کا ایک سمگلہ بھلا پوری مومبائی کو قبرستان کیوں بنانا چاہتا تھا ٹائگر میمن کے بارے مومبائی پولیس بس یہی سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھے پر ٹائگر میمن کے مینیجر کے خلاصے کو وہ نظرانداز بھی نہیں کر سکتی اور انہی خلاصوں کے بیچ پولیس کو ملتی ہے آڈ ایکس کی وہ کھیپ جو سمندر کے راستے تیرتے ہوئے مومبائی پہنچی تھی اتنا بارود جو مومبائی جیسے کئی شہر کو ملبا بنا سکتی تھی ٹائگر میمن کے مینیجر ازگر مقادم کے خلاصے کے بعد اب پولیس کے سامنے مومبائی حملے کے گناہگاروں کو چہرے تو تھے لیکن مجبور یہ تھی کہ وہ سب ہی اس کی گرفت سے باہر تھے ازگر کے مطابق بارہ دھماکوں کے لیے ٹائگر میمن نے چاوید چکنا کے علاوہ پول اٹھارا گرگوں کو تیار کیا تھا اس ہدایت کے ساتھ کی بم رکھتے ہی سبھی مومبائی چھوک دیں اور ہوا بھی ٹھیک ایسا ہی یہ پہلی بار ایسے ہوا کہ جو انڈرورڈ داؤدن گروپ نے یہ کس کروایا پولیس لگاتار جکھے جکھے چھاپے مر رہی تھی تلاشی لے رہی تھی پریسی دوران اسے کا اور بڑی کامیابی ملتی ہے جاویری بازار کی ایک امارت امامی منزل کی سیڑھیوں پر کچھ سوکیس ملتے ہیں سوٹکیس میں ایک چھپن رائیفلے اور دو سو ہینڈ گرنیٹس تھے ادھر ازگر کی نشاندہی پر پولیس کچھ اور لوگوں کو گرفتار کرتی ہے ان میں ساجش میں شامل کچھ لوگوں کے رشتہ دار بھی تھے اور انہی میں سے ایک شخص تھا یاکوب یاکوب کی نشاندہی پر پولیس نے مومبراک موبین نکر کے ایک خر سے آڈی ایک سے بھرے 32 بیک برامت کی ان میں قریب ایک ہزار 32 کلو آڈی ایکس اور 574 کلو جیلیٹن پھرا ہو تھا آڈی ایکس کی اس سے بڑی کھیٹ ہندوستان اس سے پہلے کی نحمیلی تھی پر یہ تو شروعات تھی پولیس نے مومبراک کے پاس پنویل تھانے میں تینات تھماکوں کو قریب ایک مہینہ پورا ہونے والا تھا پولیس کی جانچ اور دھرپکڑ دونوں جاری تھے اس پیچ پولیس کو پہلی بار سازش کا سب سے بڑا سواب ملا پولیس نے ایک مقبر کی خبر بر بلڈر ابراہیم چوہان کو پوچھتاچ کے لیے بلایا پوچھتاچ کے دوران ابراہیم نے جو خلاصہ کیا اس نے پولیس کو پہلی بار چونکہ کا رکھ دیا کیونکہ تھماکے کے لیے پہلی بار انڈر ورڈ ڈاؤد ابراہیم انیس ابراہیم اور ابو سالیب کا نام سامنے آ رہا تھا ابراہیم چوہان نے پولیس کو بولیوڈ کے دو فلم پروڈیسر سمیر ہنگورا اور حنیف کڑاوالا کا بھی نام بتایا اسی نے پہلی بار سنجددد کا بھی نام لیا ابراہیم چوہان نے پولیس کو بتایا کہ اسے انیس ابراہیم نے سنجددد کے خل گٹار اور ٹینس بول پہنچانے کے لیے کہا تھا گٹار یعنی ایک ایک چھپن رائفل اور ٹینس بول مطلب ہینڈ گرنٹ اس کھیپ میں نو ایک ایک چھپن رائفلیں اور اسی ہینڈ گرنٹ تھے لیکن سنجددد نے اس میں سے صرف ایک 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 چھپن رائفل لیا باقی سامان ابو سالیم کے خرم پھجوا دی مومبائی پولیس نے سنجددد بم دھماکوں میں داؤد اور اس کے گروہوں کا ساتھ دینے کے لیے ازام میں گرفتار کری تختش لگاتا دیلز ہو رہی تھی لیکن گولو خط نہیں آ رہے تھے جنہوں نے بارے مارچ کے دن مومبائی کے الگ 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 علاقوں میں بم رکھے تھے یہ بھی پتا چلا کہ مومبائی پولیس اور کسٹم وفاق میں کچھ لوگ بھی ان کے مدد گارتے ہیں پولیس نے کسٹم وفاق کے ایک بڑے ادھکاری ایسین سنگھ کو مومبائی بم دھماکوں کے اروپیوں کا ساتھ دینے کے اروپ میں گرفتار کیا ان پر الزام لگا کہ انہوں نے بم دھماکوں میں استعمال ہونے والے آڈی اکس گولا بارود اور ہتھیار مومبائی کے اندر پہنچانے میں داؤد اور اس کے ساتھیوں کی مدد دی تھاپا کے ساتھ کسٹم وفاق کے کئی اور نکاری بھی گرفتار کیے گئے کسٹم کے بعد پولیس نے اپنے ہی وفاق کے کچھ لوگوں کو بھی مومبائی کے گناہگاروں کا ساتھ دینے کے آروپ گرفتار کیے تھماکوں کی جانچ کا ان سٹھما دے مومبائی پولیس کے ہاتھ ایک اور بڑی کامیابی لگتی ہے اب وہ یو بی کے رامپو سے بم تھماکوں کی ساجش میں شام بادشاہ خان کو گرفتار کر مومبائی لاتی ہے اس کے بعد جیسے جیسے بادشاہ خان پوک کھولتا جاتا ہے بلیک فرائیڈے کی ساجش تار تار ہوت جاتی ہے بادشاہ خان پول رہا تھا اور بڑا تھماکوں کا سچ بے نقاب ہوتا جا رہا تھا بادشاہ خان نے پولیس کو بتایا کہ مومبائی تھماکوں کی پوکی ساجش درہتر ٹائگر میمن نے ہی رچی تھی اور اس سے اس کا ساتھ گیا تھا تاؤد ابراہیم اور اس کے بھائی انیس ابراہیم اچھا خان نے پولیس کے سامنے یہ کھولا سا کیا کہ تائگر میمن نے اپنے ساتھیوں جاوید چکنا، انول، دھیبا، انتیاز اور یاکوب کی مدد سے جہاد کے نام پر بیس لوگوں کی ایک ٹیم رائے پھر ان لوگوں کو بم بنانے، بم رکھنے اور ہتھیار چلانے کی ٹرننگ دینے کے لیے روبائی کے راستے پاکستان بھیجے سلیم قرلا کی نشاندہی پر مومبئی پولیس کی ایک ٹیم بڑھوٹرا جاتی ہے اور وہاں کے تلسی ہوتل کے کمرہ نمبر 204 سے سیریل بم بلاسٹ کے تین اور آرومی محمد سعید، عثمان خان اور رئیس کو گرفتار کرنے پر کامیاب رہ دی پوچھتاج میں تینوں پاکستان میں ٹرنگ لینے سے لے کر مومبئی میں بم رکھنے کی اولی کہان سنائے ان کی نشاندہی پر بار میں مومبئی پولیس بم رکھنے والے باقی آروفیوں کو بھی گرفان کر لیتی اب مومبئی پولیس کے سامنے سب کچھ ساف ساف تھا ساجش بھی ساجش رکھنے والے بھی اور ساجش کی وجہ بھی دراصل بارہ مرچ انیس سو ترانوے بدلہ تھا چھے دسمبر انیس سو باروے کے بعد بھرکے دنگوں کا وہ دنگیں جسے دیش کے دوسرے شہروں کے ساتھ ساتھ مومبئی کو بھی اپنی چپیٹ لے لیا دو مومبئی دنگے میں سیکھڑوں لوگ مارے گئے ڈی کمپنی کا سی ای ای او داؤود ابراہی بارہ مارچ انیس سو تانوے سے پہلے مومبئی سے نکل کر دوبائی پہنچ چکا تھا اور وہیں سے انڈرورڈ کا اپنا پورا سامراج سمحالے تھا پر تب ہی ایک روز دوبائی میں اس کے بنگلے پر ایک پاسل آتا ہے اس پاسل میں کچھ ٹوڑیاں اور ایک خط تھا کہتے ہیں اس خط کو پڑتے ہی داؤود فیصلہ کر چکا تھا فیصلہ بیک فائیڈے کی سازش کو انجام دینے کا انڈرورڈ دون داؤود ابراہیم کو اس کے دوبائی کے بنگلے پر ایک پاسل ملتا ہے پاسل میں کچھ چوڑیوں کے ساتھ ایک خط تھا اس خط میں لکھا تھا کہ جو بھائی اپنی بہن کی عزت کی حفاظت نہ کر سکے اسے یہ تحفہ مبارک ہو کہتے ہیں کہ یہ خط لینے کے بعد داؤود نے ممبئی کو برباد کرنے کی قسم کھانی ممبئی میں بھڑکی دنگوں کی آگ ٹائگر میمن آ چکا تھا ایک اصل دنگائیوں نے اس کے آفس کو جلا کر خاک کر دیا تھا لہٰذا وہ بھی بدلے کی آگ میں سنک رہا تھا بدلہ لینے کے لیے اسی نے سب سے پہلے اس سازش کا خاک تیار کیا پر وہ یہ کام اکیلے نہیں کر سکتا تھا اس کے لیے اسے ٹی کمپنی کی مدد چاہ کیا تھا اسی کے بعد اس نے ممبئی کے ایک ہٹیل انی سیبراہی محمد دوسر توفیر جلیہوالا شیخ احمد حاجی عمر مصطفیٰ وجنوں اور سید عریف کے ساتھ مل کر آپریشن بلیک فرائیڈے کا پورا بلیک تیار کیا دو بھائی سے ہندوستان لوٹے کے بعد اس نے جہاد کے نام پر 19 لوگوں پر تیار کیا اور انہیں پاکستان میں ٹریننگ کے لیے بھیجن کی تیاری بھی کی لیکن ان سبھی لوگوں کو ایک ساتھ پاکستان نہیں بھیجا گیا بلکہ تین الگ الگ گروپ میں یہ لوگ پاکستان گئے تھے کچھ دنوں کے ٹریننگ کے بعد سبھی 19 لڑکے چار مارچ 1903 کو وپس مومبئی آئے اس کے بعد اگلے کچھ دنوں تک سبھی نے مومبئی کے کئی علاقوں کی ریڈی کی لیکن تب ہی کچھ ایسا ہوا جس سے ٹائگر میمن کا پورا پلائن خطرے میں پڑ گئے پاکستان سے 19 لوگوں کے ساتھ ٹریننگ لے کر نوٹا ایک گرگا گل محمد این وقت تک خود کو سازش سے علاق کر دیا وہ پولیس کے سامنے سرینڈر کرنا چاہتا تھا ٹائگر میمن کو جب اس کے خبر ملی تو اس نے ترنت گلو کو جان سے مارنے کا حکم دے دیا مگر گلو اپنی جان بچا کر کہیں چھپ گیا یہی وہ تاریخ تھی جب گلو نے خود ہی آ کر پولیس میں سرینڈر کر دیا اس نے پولیس کے سامنے پاکستان میں ٹرینڈر لینے سے لے کر ممبئی میں دھماکے کی سازش ساری بات مگل یہاں تک کہ اس نے ممبئی سٹوک ایکسٹینڈ اور شرسین آبھاون سمید کئی جگہوں نام بھی بتا رہے پر افسوس پولیس نے اس کی باتوں پر تب یقین نہیں جا اگر پولیس اس کی بات پر بھروسہ کر لیتے تو شاید بارہ مرچ انیس سو تراندے تب ہوتا ہی نہیں مگر دوسری طرف گلو کے سرنگ کی خبر ملنے کے بعد تائیگر میمن اپنا ارادہ نہیں بدل اُلڑے اس نے اسی وقت فیصلہ کر دیا کہ وہ بارہ مارچ کو ہی ممبئی تھماکہ کرے حالانکہ پہلے وہ یہ تھماکہ اپریل شیوہ جی کی جیندی کی موقع کرنا چاہتے لیکن گلو کی گرفتاری کے بعد اس نے بارہ مارچ کو تھماکہ کرنے کا فیصلہ کر دیا ہی لیف بارہ مارچ آنے مارچ پہلے 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 بارہ مارچ کے دھماکہ کے لیے ایک امبیسٹر کار دو ماروٹی ماروٹی ایتھنڈ کار ایک کمانڈر جی ایک موٹر سائل اور چار اسکوٹوں کی انتظام کی پہلے سے تی پلان کے تحت ہر گاڑی کو اس کی تی منزل پھیجا گیا اور اس کے بعد دو بہر ایک بچ کار 20 منٹ سے تین بچ کار 40 منٹ مومن تھر دار دی ہر بم کے ساتھ ٹائیمر ہو جس کا ٹائی ٹائیگر میمر صبح دبائی بھاگنے سے پہلے فکس کر گیا تھا کہتے ہیں کہ 12 مارچ 1993 کی تباہی دیکھ اور وہ سرندر کرنا چاہتا تھا اسی لئے اس نے ستمبر 1993 میں پی جے پی کے ایک پڑے نیتا کو خون کر ہندوستان واپس آنے کے لئے کھا تھا لیکن اس کی دو شرطیں تھی ایک ممبئی بمدھ مانکھوں کے علاوہ اس کے خلاف سارے بند کر دیا جائے دوسری اسے زمانت ملے اور پولیس اس کی حفاظت کر لیکن بھارت سرکار نے اس کی دونوں کی شرطیں ماننے سے انکار کر دیا اس کے بعد پچھلے 20 سالوں سے آج بھی ہندوستانی آنون گل داؤ دیبراہیم کا بس اتظار ہی چانچ مکمبت ہونے کے بعد 30 جون 25 تارا کوٹ اس کیس کا ٹرائن شو سی بی آئی کوٹ میں 16 سار پن کی چا تش داخت داؤ دیبراہیم اور ٹائگر ممن سمی کل 24 لوگ آروپ بنائیں ان میں سے آج بھی 35 فرار جبکہ سار دو گینگ وار ان کانٹر مار جا چکی 12 سال تک سبائی جلی تھے 2007 عدالت نے اس پر اپنے فیصلہ سنا 12 روپیوں سزائے موت جبکہ ساتھ کو عمر قید تاؤ دی بہی ٹائگر میپر انی سی براہی توفی جای والا اور جاوید چکنا آگ 20 سال بعد پولیس اور ساز دونوں سے دون موسیقی